بسم اللہ الرحمن الرحیم باتچیت پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو ناظرین محترم رمضان المبارک کا برکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے ہم اس وقت آخری عشرے میں ہیں اور اس کی بھی چند ہی راتیں باقی رہ گئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باقی اجیام کو باقی اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن اور رمضان کا اپس میں گہرا تعلق ہے قرآن رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوا اور اسی کی ایک ببرکت رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا قرآن کتابِ ہدایت بھی ہے قرآن کتابِ انقلاب بھی ہے قرآن نے بہت سارے گمراہوں کو ہدایت دی جیسا کہ خود قرآن میں ہے یہدی بھی ہی کثیرہ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن سے روگردانی اختیار کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا اور آخرت میں ظلیل کیا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے منزل من اللہ بھی ہے محفوظ من اللہ بھی ہے اور خود اللہ تعالی نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا آج کے پروگرام میں ہم حفاظتِ قرآن کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مہمان موجود ہوں گے محترم جناب علامہ خضر حیات صاحب ٹیلی فون کال پر ہمیں آج جوائن کریں گے معروف عالم دین محترم جناب ڈاکٹر غلام مرتضی مرک شہید کی بیٹی محترمہ پروفیسر میمونہ مرتضی ملک صاحبہ اور ان کے علاوہ اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے محترم جناب مفتی عبداللہ خالق صاحب تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے سٹوڈیو مہمان کے طرف اولا میں بہت مشکور و محترم جناب خضر حیات صاحب کا اللہ تعالی آپ کو زیادہ خیر نصیب فرمائے آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا قرآن اللہ تعالی کی کتاب اور محفوظ ہے آپ کس طرح کسی ایک آدمی کو اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالی نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے آقا علیہ السلام پر نازل کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع حدہ اما بعد اللہ تعالی قرآن مجید کے نرشاہد فرماتے ہیں انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون یہ جو ذکر ہے قرآن و سنت میں مشتمل ہے ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید اس کے اندر بالاولہ شامل ہے اللہ تعالی نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور جس چیز کا اللہ تعالی زمہ لے لے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی یہ ہر اس شخص کا ایمان ہے جو اللہ تعالی کی ذات پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں بھی رکھتے ان کے سامنے قرآن مجید کے جو نسخے ہیں ان کا وجود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے موجود ہو تو اس کتاب کا ایک ہی حالت کے اندر موجود ہونا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مختلف جنگوں پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کرنا اور ایک ہی طرح کی تحریر نکال کے دکھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَلُوْقَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر اختلاف ہوتا جس طرح کے دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اصل میں آپ یہ دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کا ذہن وہی ہے آپ اسی طرح سوچتے جس طرح ایک مسلمان سوچتا ہے تو اس کے لیے تو ہم بہت ساری روایات پیش کر سکتے ہیں بہت ساری تاریخی حقائق پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ بالکل ایک عام انداز میں ہم جس طرح چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں وہ اگر اس طرح کی چیزوں کو دیکھے تو اس بات پر ایمان ہو جائے گا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر کس کی طرف سے ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو میرا اس سے سوال ہے بھئی آپ بتائیں پھر کس کی طرف سے کس نے لکھا ہے مجھے اس بندے کا نام بتائیں تو آج تک جو بھی اتراز کرنے والے وہ یہ نہیں بتا سکے اور پھر آپ یہ بات بتائیں کہ ایسی کونسی سکسیت ہے کہ جس کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ اتنی دیر سے بلکل اپنی اصلی حالت کے اندر ہے اصلی حالت میں موجود ہے اور دعوے دار بھی نہ ہوگی میں نے لکھی بلکل ایسی ہی اور اس حالے سے بڑے معروف واقعہ جن میں سے ایک مشہور واقعہ بیش کہا جاتا ہے کہ حرون الرشید کے دربار میں ایک غالباً یہودی یا عیسائی تھا وہ بیٹھا کرتا تھا خط نویز تھا خوش نویز تھا اچھا لکھتا تھا تو حرون الرشید اس کو دعوت دیا کرتا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو اس کو بات نہیں سمجھ آئی لیکن پھر کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لی اس نے کہا یہ کیسے ہو میں تمہیں پہلے کہتا رہا ہوں تمہیں اسلام قبول نہیں کیا اب چلو ماشاءاللہ تم مسلمان ہوگئے لیکن یہ واقعہ کیا ہے اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں خوش نویز ہوں تو میں نے تورات کی بھی کچھ کاپیاں لکھی تھی انجیل کی بھی کچھ کاپیاں لکھی تھی اور قرآن مجید کی بھی میں نے کچھ کاپیاں لکھی تھی اور ان کے اندر میں نے کیا یہ تھا کہ ہر ہر کعپی کے اندر کمی اور بیشی کر دی تھی توراد کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی اور خود قرآن مجید کے اندر بھی وہ کہتا ہے توراد بھی لوگوں نے آسانی سے لے لی انجیل بھی لوگوں نے ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے آسانی سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ لے لی قرآن مجید جب میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا انہوں نے رد کر دیا انہوں نے کہا یہ ہماری کتاب قرآن مجید ہی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں اس چیز سے متاثر ہوگے اسلام قبول کر لیا ہے کہ یہ کتاب واقعاً حق کتاب ہے کہ جس کو ایک عام انسان دیکھ کے بھی اس کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے نہیں ہے تو اس طرح کے اور بہت سارے شواہد ہیں جو لوگوں نے مان لی ہیں ہم یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے مان لی ہیں پوری دنیا نے مان لی ہیں مستشرقین نے یہ قرار کیا ان کے بقاعدہ الفاظ ہیں اب مستشرقین صاحب کے میرے نام مستحضر نہیں ہے میرے پاس انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو کتاب قرآن مجید ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ وہی کتاب ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو آج سے صدیوں پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے اس چیز کو تھوڑا سا ہم ابتدا سے لے لیں کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اور پھر اس کی نزولی ترتیب اور پھر اس کی جو ابھی موجودہ صورتوں کی ترتیب ہے اس پہ اگر آ جائیں تو کیا قرآن مجید سارا ایک ہی مرتبہ نازل ہوا یا رفتہ رفتہ نازل ہوا چونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا دیکھئے قرآن مجید کے لیے نزول کے جو لفظ استعمال ہوئے وہ انزلنا کے لفظ استعمال ہوئے اور نزلنا کے لفظ استعمال ہوئے انزلنا اور نزلنا دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ نازل کرنا بتدریج نازل کرنا ٹکڑے ٹکڑے نازل کرنا ایک کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ تر نازل کر دینا ایک ہی دفعہ نازل کر دینا تو قرآن مجید کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ لوہے محفوظ یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے لوہے محفوظ تک ایک ہی دفعہ سارے کا سارا نازل ہو گیا اس کے بعد دنیا کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے اور یہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکتہ قرآن مجید ہے آہستہ آہستہ نازل ہوتارا قرآن مجید کے اندرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندرہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُ لَوْ لَا نُزِّلَ حَدَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا کافروں کا یہ اسرار تھا نا کہ بھئی آپ ایک ہی دفعہ میں کتاب لاغی تو انہیں دکھا دیتے تو اللہ تعالی نے اس جگہ بھی فرمایا ہے قَدَالِكَ لِنُوْتَبِّتَ بِهِ فُعَادَك کہ ہم آہستہ اس سے اس کو نازل کرتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم اس وقت قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں تو جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں پھر جب جبریل ان پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالی کا پیغام اور وہی لے کے نازل ہوتا ہے تو ایک ڈارہ سے بن جاتی ہے علمہ صاحب یہ بتائی ہے کہ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک اللہ خلق نازل ہوئی یا پھر وہ قرآن مجید کی جو پہلی پوری سورت یہ نازل ہوئی تو یہ سورتیں تو بالکل آخری بارے میں ہیں جبکہ قرآن مجید الحمد سے شروع ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے قرآن مجید جو ہے وہ اپنی ترتیبیں نزولی اس کی الگ ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کی جو ترتیب ہے وہ بالکل الگ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ترتیب ہے نا کہ یعنی پہلی سورت کون سی ہے اور بعد سی قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب یہ ہے کہ سورتیں کون سی پہلی ہے کون سی بعد میں ایک یہ ہے کہ سورتوں کے اندر جو ترتیب ہے وہ کون سی ہے آیات کی جو ترتیب ہے یہ علماء کا اس بات پہ اجمع اور اتفاق ہے کہ آیات کی جو ترتیب ہے سورتوں کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے اور پھر سورتوں کی جو ترتیب ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہوگی پھر بکرہ ہوگی اس طرح ایک سو چودہ سورتیں جو ہیں ان کی ترتیب کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اجتہابی ہے لیکن بہت سارے علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ توقیفی ہے اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ترتیب نزولی بالکل ایک الگ چیز ہے اور مصف کے اندر اس کی جو ترتیب ہے وہ بالکل الگ چیز ہے تو سورہ علق جو ہے وہ نازل ہونے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کی وہی ترتیب ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور سارے مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے علماء صاحب یہ بتائیے گا ہم حفاظت قرآن کے طرف آتے ہیں حفاظت قرآن سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید پورے قرآن کو کسی ایک ہی قیرات پہ پڑا گیا ہے یا مختلف قیراتوں پہ پڑا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سات حروف پہ نازل کیا ہے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح ایک حرف ہے اسی طرح باقی چھے حروف ہیں ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ ایک حرف ٹھیک ہے اور باقی چھے صحیح نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی مختلف قرآات ہیں اور ہم جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے وہ بھی ان قرآن میں سے ایک قرآن ہے یا ان روایت میں سے ایک روایت ہے ہم جو روایت پڑھتے ہیں وہ حفظ ہے وہ ہمارے امام کے ہیں دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ مقبول ہے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ حفظ انعاصم ہے آپ دیکھیں جو مشہور قرآن ہیں وہ کل دس ہیں ویسے دس سے قرآن تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو مشہور اور متواتر قرآن ہیں اور اب اس وقت جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کل دس ہیں ان میں سے ایک ہیں امام عاصم الکوفی ان کے آگے دو شاگرد ہیں شعبہ اور حفظ حفظ کی جو روایت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہی اکسپ دنیا کے اندر مشہور ہے لیکن اس کے علاوہ جو دیگر روایت ہیں کالون ورش دوری سوسی اللہم صاحب اس میں آپ کسی دوسری روایت کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ کسی دوسری روایت میں مثال کے طور پر اس لفظ کو یوں پڑھا جاتے ہیں ہم اس طرح پڑھتے ہیں اور دوسری روایت میں اس طرح پڑھا جاتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے مثال کے دور پر سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دیگر قرآن جو ہیں وہ ملک یوم الدین اسی طرح ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو جو سوسی ہیں ایک قاری ہیں وہ اگر اس کو ملا گے پڑھے تو وہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی طرح سورہ ناس جو ہیں کل اعوذ بی رب الناس ہم پڑھتے ہیں اس کو کل اعوذ بی رب الناس بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح ہم پڑھتے ہیں جس طرح ہم چونکہ بہت زیادہ میں اس سلم سے واقعی اپنی ہوں لیکن قاری عبدالباسد رحمت اللہ علیہ سے ہم بساوقات سنا کرتے تھے کہ پہلے وہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ تو یہ بھی کوئی قرارات بلکل ایسے یہ یہ بلکل قرارات ہیں ساری یعنی یہ انہی سبات احرف میں شامل ہیں یہ ان کے اندر شامل ہیں ان کے اندر بلکل اسی طرح ان کی وہی حیثیت ہے جس طرح ہمارا نزیق حفظ کی حیثیت ہے یہ اصل میں بار بار میں اس لئے کہہ رہا ہم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید وہی ہے جو ہمارے پاس حفظ کی شکل میں موجود ہے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرارات کے انکار کرنے تو یہ حفظ بھی اس سے نکل جاتا ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو بلکل وہاں کے علماء کرام تو جس طرح ہم طالب علم ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دیگر قرارات بھی ہیں تو وہاں کے علماء کرام تو جانتے ہیں کہ حفظ کی روایت بھی ہے یا دیگر روایت بھی ہیں لیکن وہاں کے جو عوام ہیں ان کو نہیں پتا ان کو جس طرح ہم حفظ کی روایت سمجھتے ہیں یا آپ یہ کہلیں کہ جس طرح مالکی عمد دین کو قرآن مجید سمجھتے ہیں وہ مالکی عمد دین کو قرآن مجید سمجھتے ہیں ان کے نزیق مالکی عمد دین قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے اسی طرح کل عوض بی رب ناس ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سعیدو کل عوض بی رب نیس ہے تو اب صحیح طریقہ عالمانہ طریقہ تو یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے اب آپ یہ کہنا شروع کر دے گا کلعوذ بی ربی نہ صحیح ہے وہ کہے گا کلعوذ بی ربی نہیں صحیح ہے تو یہ تو اتراز واری بات تو یہ بنتی ہے کہ بھئی کون سا قرآن مجید صحیح ہے صحیح عالمانہ بات یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا مشہور صحابی ہیں غالباً حشام بن حکیم بن حضام یہ مشہور صحابی ہیں وہ ایک دفعہ تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا تو اسی طرح وہ پڑھ رہے تھے وہی جو اختلاف میں نے آپ کو پتا ہے اسی طرح کا اختلاف تھا آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی طبیعت کے ہیں وہ بڑے زیالت مند تھے وہ دین کی حفاظت کے حوالے سے ان کی جو مثالیں ہیں وہ ایک روشن مثالیں ہیں انہوں نے فورا ان کو پکڑ لیا بھی یہ کیا سلسلہ ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا ہاں بھئی حشام آپ پڑھو انہوں نے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا آپ نے بھی صحیح پڑھا ہے آپ نے بھی صحیح پڑھا ہے کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ مختلف قرآات کے اندر نازل ہوا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بلکل واضح اور روشن دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی صرف ایک روایت نہیں بلکہ اس کی مختلف روایات ہیں اور ان میں سے کسی بھی ایک کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جس طرح میں کہوں کہ 113 صورت ہے تو قرآن مجید کا حصہ ہے اور 114 میں جو صورت ہے وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے کسی بھی ایک لحظ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا حفاظت قرآن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح محفوظ تھا اس کی شکل کیا تھی حفاظت کی اچھا آپ یہ دیکھئے کہ اب تک قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہ دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ صدر کے اندر قرآن مجید کو حفظ کرنا یعنی سینے کے اندر قرآن مجید کو حفظ کرنا دوسرا یہ ہے کہ ستر کے اندر میں آخر میں لفظ اس لئے بھولا رہا تھا ایک یہ ہے کہ صدر کے اندر حفظ کرنا ایک ہے ستر کے اندر حفظ کرنا یعنی ایک سینے کے اندر محفوظ کرنا ایک کتابت کی شکل میں محفوظ کرنا تو قرآن مجید جو ہے یہ ابتدا سے ہی دونوں ہی ذریعوں سے محفوظ ہے سینوں کے اندر بھی محفوظ کر لیا گیا تھا اور لکھ بھی لیا گیا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس طرح ایک آپ یہ کہلے کہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا بین الدفتین جس کو کہا جاتا ہے اس طرح نہیں تھا بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہی نازل ہوتی تھی تو کاتبانے وہی جو تھے حضرت زہد نے ثابتی ہے اس طرح دیگر سے وہ ساتھ ساتھ آیات کو لکھ لیا کرتے تھے اور اس وقت ورق جو ہے وہ اس طرح کا زمانہ تو نہیں تھا اور آگ جو ہے وہ بڑے نایاب ناپیت تھے اور نایاب تھے تو اسی طرح ہڈیوں کے اوپر اسی طرح خجور کی چھال کے اوپر اسی طرح چمڑے وغیرہ کے اوپر قرآن مجید لکھ لیا یعنی یہ ہے کہ کتابی شکل میں موجود تھا لیکن متفرد تھا کتابی شکل میں موجود تھا لیکن ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معاملہ تھا ایک تو یہ ہو گیا نا میں نے آپ کو بتایا تھا صدر اور سطر دونوں ہی چیزیں تھے تو سطر کا تو یہ حال تھا لیکن صدر کے اندر کبار صحابہ کرام تھے جن کو قرآن مجید حفظ تھا حضرت عبقر صدیق حضرت عمر بن خطاب عثمان زنی علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسی طرح معاذ بن جبل عبی بن قابی اس طرح کے کئی ایک صحابہ کرام نے ہے جن کا کتاب الاتقان وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہے جن کو مکمل قرآن مجید حفظ تھا اور یہ وہ نام ہے جو ہمیں پتا چل گئے ورنہ بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کو سارے کا سارا قرآن مجید حفظ تھا اور پھر چند ایک صورتیں یا کچھ صورتیں یا آدھا قرآن مجید یا چند صورتیں یوں ہیں یہ تو بہت سارے صحابہ کرام تھے تقریباً اکثر صحابہ کرام کو یاد تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کا جو آپ یہ کہہ لیں تکوینی وہ اس طرح تھا کہ ایک جگہ پہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود نہیں تھا لیکن سینے کے اندر بہت سارے لوگوں کے محفوظ تھا لکھا ہوا مختلف جگہوں میں متفرق جگہوں میں موجود تھا متفرق جگہوں میں موجود تھا اچھا آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اللہ کی طرف سے ایک بات تھا مطلب یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا اس کی مختلف توجیہات علماء اکرام نے بیان کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا تھا مانا انسخوین آیات ان انسی آنا تی بخیر انہا او مستی ہے قرآن مجید کے اندر نسخ بھی ہو رہا تھا تو اس طرح اس کو ایک جگہ پہ جمع کرنا مشکل تھا اس لئے صحابہ اکرام نے اس کو جمع نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب یہ اس کو کہا گاتے ہیں مدہ یعنی نبوت کا جب فتنہ شروع ہوئی ہے جنگ ایمامہ مشور جنگو یہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس وقت جو ہے وہ کافی سارے صحابہ اکرام جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے اور اس کے اندر بالخصوص یہ ذکر موجود ہے کہ قرآن مجید کے جو قرآن اکرام تھے جو فازان قرآن تھے وہ بہت سارے شہید ہوئے ہیں تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے ہیں انہوں نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ بھئی قرآن مجید جو ہے اس کے حفاظ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شہید ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید مطلب ایک جگہ پہ ہمارے لئے اس کو اکٹھا کرنا ہی مشکل ہو جائے لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک جگہ پہ جمع کریں یہ ویسے ایک لمبی تفصیل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دفعہ مشورہ دیا تو انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا یہاں پہ ہمارے ساتھ محترمہ پروفیسر میمونہ مرتضی ملک صاحب موجود ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ محمونہ مرتضی ملک صاحبہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آج ہماری پروگرام کا عنوان ہے حفاظت قرآن تو آپ کے والد محترم محترم جناب ڈاکٹر مرتضی ملک شہید رحمت اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہیں قرآن مجید کے عنوان پہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان سے قرآن کی میراس آپ نے پائیے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطحر پہ نازل ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل الحمدللہ بائے نحی وہی قرآن مجید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِذُن جب اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں تو پھر یہ کیسے وہ نہیں رہے گا دیکھئے اس زمانے سے لے کے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود یاد کرانے کی ذمہ داری لے لی لیکن اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام سے صحابیات سے آلموسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ سب لوگ حفظ کرتے تھے اس کے بعد سے اب تک ماشاءاللہ حفاظت کرام اتنے زیادہ ہیں کہ خدا نہ خاص اگر پوری دنیا سے کتابی صورت میں سے محب بھی کر دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ساتھیوں میں محفوظ رہے گا بے شک اسے یہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کا اپنا ایک موجزہ رکھا ہے کہ یہ زبر زیر پیش کی بھی کوئی فرض نہیں آیا آج تک جی بہت اچھے محترمہ یہ بتائیے گا کہ یہ قرآن مجید آپ نے بتایا سینو میں تو محفوظ ہے کتابی شکل میں جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم وصوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا قرآن وہی ہے دیفینٹلی وہی ہے بھائی اس میں بھی کوئی شک نہیں لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس کو شک بنانے کی اور پھر اس پر تحریک کرنے کی اور یہ سازشی بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوا لیکن حضرت ابو بکر کی زمانے سے اور پھر حضرت عثیتنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے سے تو کتابی صورت میں ہے اور حضرت عثمان نے تو ہر گورنرر کو اس کا بھیج دیا تھا حضرت حفظہ ام المومنین کے پاس بھی قرآن مجید پوری صورت میں موجود تھا اور میں نے ہی زمجھتی کہ اس پر آج تک کوئی ایک بندہ بھی اس کائنات میں کامیاب ہوا ہوگا یہ بات بنوانے میں کہ یہ وہ نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے دیکھیں قرآت اور اس کے لہجے اور چیز لیکن یہ جو ترقیب ہے توقیبی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صورتوں کی آیات کی اور کتابی صورت میں تو یہ بہت بعد میں آیا لیکن اسی ترتیب میں تو چلا آ رہا ہے اگر شالوں پہ لکھا ہے کاغذ پہ لکھا ہے کپڑے پہ لکھا ہے کہیں پر بھی ہڈی پہ لکھا ہے لکڑی پہ لکھا ہے لیکن پورے کا پورا پرانے مجید ام المومنین حضرت حفظہ کے پاس تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا پھر اس کے پاس جب حضرت عثمان نے اس کو پتا پھر صورت دے دی تب سے اب تک تو یہ ماشاءاللہ بڑھ رائے کی کتابی تعداد محترمہ یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید ایک کتاب انقلاب بھی ہے کتاب ہدایت بھی ہے ہمارے لئے اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان قرآن کے ہوتے ہوئے بھی مسلسل پستی کا شکار ہے میرے بھائی ایسا آپ نے سوال کیا ہے جس کی عذیت میں ہم کب سے مبتلا ہیں دیکھیں قرآن مجید تو پورا منشور حیات ہے آئین ہے مسلمانوں کا اور ٹیکسٹ بک ہے ہماری اور پہچان ہے ہمارے اسلام کی مگر پستی کا شکار اس یہ ہے کہ ہم وہ ٹیکسٹ بک رکھنے والے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو سمجھا نہیں حلق سے ہی نہیں اترنے پایا قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توریت اگر لاد بھی جائے گدھے پر تو گدھا عالم تو نہیں ہو جائے گا آج نعوذ باللہ ہمارا وہی حال ہے کہ کتابی صورت میں بھی ہے چھاتیوں میں بھی محفوظ ہے ترابی میں بھی پڑھا جا رہا ہے اور قرآن خانیاں اور ساری رسومات ادا ہو رہی ہیں لیکن قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا رہا جب تک کہ اسے ایک ایک حرق نہیں سمجھا جائے گا تب تک کہ ہم یہ پیغام وصول ہی نہیں کرنے پائیں گے اور جب تک کہ ہم اس پیغام کو وصول نہیں کریں گے یہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا ہم اسے اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہم پرسی کا شکار رہیں گے جب تک کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اپنا قانون اپنا آئین اپنا منشور سمجھے رکھا ہم نے آٹھ سو سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی اور جب تک ہم نے اس قرآن کو محض برکت کے لیے رحمت کے لیے رکھ چوڑا کسی بھی کتابی صورت کو ایک کونے میں بنا کے اور یار ہاتھ پر لگا لیا چوم لیا قسم اٹھا لی فیصلے یہ کر لیا بچیوں کے سر پہ رکھے اور اسطحی کر دی یا کوئی قوت ہو گیا تو اس کی دعا کے لیے یہ سال سواب پہ دیا تو یہ سارے مقصد تو حل ہو گئے لیکن جو اس کا واقعی اصل مقصد تھا کہ یہ رب کا پیغام تھا وہ ہم سے ریشیب نہیں ہو سکا محترمہ یہ بتائیے گا آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید دستور حیات ہے قرآن مجید ذابطہ حیات ہے جس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں ہماری زندگی گزارنے کے تمام کے تمام اصول موجود ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں اپنے لباس میں اپنے رہنسن کے طریقوں میں بلکہ آپ لائف سٹائل ہم نے چینج کر دیا قرآن سے دوری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں ہم لوگ دنیا کی لوگوں کی دنیاوی ترقی دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا تو وہ ترقی یافتہ ہوئے تو کیوں نہ ہم بھی ویسے ہو جائیں لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے آپ نے ابو جان پر شروع میں ذکر کیا تھا تو میں آپ کو ابو ہی کا واقعہ بتاتے ہوں وہ اٹھلی میں گئے تو ان کی وہاں کریشن پوک سے بحث ہوئی اس نے بہت دیر تک بحث تھی کہ آپ کے مسلمان والی وزیر ہیں پسری میں ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت ایکسٹریمیسٹ ہو آپ لوگ بہت فنڈامینٹلیسٹ ہو اور ہم لوگ ترقی کر گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ فنڈامینٹلیسٹ نہیں ابو نے انہیں کہا کہ تم یہاں پہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم لوگوں نے اپنی ملاوٹ والی کتاب ٹوڑی تو تم ترقی کر گئے اور ہم لوگوں نے اپنی اصلی والی کتاب چھوڑی تو ہم زلیل ہو گئے بے شک اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگوں نے پورے کا پورا پیغام جو ہے اسے سائیڈ پہ رکھا یہ سوچ کے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ہم ان کے پیچھے چل کے شاید ترقی حاصل کر لیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ انہوں نے تو بلاوٹ والی چیز چھوڑ دیتی ہم سے تو اصلی چھوڑ دیتی محترمہ یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید آج کل کے نوجوان کی زندگی سے نکل رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے پاس موبائل آ گیا انٹرنیٹ آ گیا اسی طرح سوشل میڈیا آ گیا اور اس کے اوقات عزیز خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمارے نوجوانوں کے زیادہ تر اوقات موبائل پہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ گزر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے پیغام ہے میں تو یہ کہوں گی کہ اس موبائل کو بھی قرآن کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جی اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو علم ہے اسے ڈگریوں کے لئے حاصل آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاید کارل ڈراپ ہوگی اور بڑی اچھی گفتگو کر رہی تھی پروفیسر صاحبہ یہ ڈاکٹر غلام مرزا ملک ایک معروف عالم دین لاہور میں انہیں شہید کیا گیا تھا ان کی ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت میں گزری ہے اور ان کے ایک تفسیر بھی ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق اور شوق دیا تھا اور بڑا کام ہے ان کی یہ بیٹی ہیں اور یہ بھی الحمدللہ بڑا اچھا قرآن مجید کو سمجھتی ہیں سمجھاتی ہیں مختلف پروگرامات میں آتی ہیں تو بہت چند میرے خیال میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں نفی طولی گفتگو تھی یہ ساری چیزیں ہمارے دیں لمحہ فکری ہیں اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے تو ہم بات کر رہے تھے وہ حفاظت قرآن کے عنوان پر آپ کی بات چل رہے تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں ایک جگہ پہ نہیں تھی اور ایک جگہ سے مراد یہ نہیں کہ کسی ایک بندے کے پاس وہ جمع تھی لیکن مختلف انداز میں وہ کسی ایک بندے کے پاس بھی نہیں تھی مختلف سے ابا اکرام کے پاس تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ جنگ ایمامہ والا واقعہ پیش آیا تو بہت سارے قرآن اکرام جو شہید ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفت المسلمین تھے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اب اس معاملے کو دیکھنا چاہیے یہ نہ ہونکہ قرآن اکرام شہید ہو جائیں اور قرآن مجید خدا نہ خاصتہ اس کے کوئی نہ کوئی حصہ ہم سے ضائع ہو جائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ان کی تڑپ تھی ان کی لگن تھی اور ان کی یہ حرص تھی ورنہ قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ایسے ہو تو نہیں سکتا اور بلکہ خود حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر فتّاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کام کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو ایک آپ یہ کہہ رہی جائے کہ ایک لہام ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک چیز کی طرف متوجہ کیا گیا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن اس کے بعد پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جب ان کا اپس میں مشورہ ہوا تو یہی بات تیپ آئی کہ ہمیں قرآن مجید کو کتابی شکل میں بھی جمع کر لینا چاہیے تو پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام میں قرآن کرام کے اندر شمار ان کو کیا جاتا تھا بڑے وہ یا آپ یہ کہلیں بلکہ وہ دیگر مسائل جو ہیں وراثت غیرہ کے مسائل کے اندر بھی وہ بڑی مہارت رکھتے تھے ان کو ان کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں گے اور انہوں نے پھر مختلف صحابہ اکرام سے جو انہوں نے مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا وہاں سے لے کے انہوں نے قرآن مجید کو مختلف صحیفوں کے اندر جمع کر دیا یعنی قرآن مجید کو انہوں نے ایک جگہ پر جمع تو کر دیا لیکن ایک کتاب کے اندر انہوں نے جمع نہیں کیا تھا آپ یہ کہلیں جی کہ مختلف صحیفے اس پارے کی شکل دی جا سکتے ہیں پارے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی مختلف صحیفوں کے اندر وہ قرآن مجید جمع کر دیا تھا اور سارے کا سارا جمع کر دیا تھا اور جمع بھی اس طرح نہیں کیا تھا کہ کسی ایک سے ابھی سے جتنا مل گیا وہ سارے کا سارا لکھ لیا ساتھ یہ شرط تھی کہ جو بھی قرآن مجید دے کے آئے گا وہ ساتھ دو گواہ بھی لے کے کہ یہ قرآن مجید ہے تو اس طرح کر کے صحابہ اکرام انہوں نے قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا اس میں ایک آیت تھی یہ سورہ احضاب کی من المؤمنین الرجال ان صدقوا معاہد الماء علیہ وہ حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہیں وہ صرف انہی سے ملی تھی اچھا جب یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی سے ملی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھئی لکھی ہوئی صرف ان سے ملی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کو آتی نہیں تھی مطلب یہ ہے آپ یہ کہلیں کہ دو طریقے ایک ہے سینے کے اندر ایک ہے لکھا ہوا صدر والے تو بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن لکھے ہوئے وہ صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو تھے اب اس کے اندر ایک بڑا لطیف نکتہ آپ یہ کہیے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہیں کس طرح اس نے اتفاق ہوا آپ ذرا اب وہ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطلب موجود ہے دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری تو شرط یہ ہے کہ دو بندے کم مز کم ہونے چاہیے تو پھر غالباً حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی نے یہ کہا کہ خزیمہ بن ثابت انساری وہ صحابی ہیں جن کی ایک ہی گواہی دو کے برابر ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہو چکی ہے ان کو شہادتین یہ صاحب شہادتین بھی کہا جاتا ہے یہ عام طور پر بچوں سے سوال بھی کیا جاتا ہے تو اس طرح کر کے سارا قرآن میں جو ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح جمع ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی طرف منتقل ہو گیا پھر اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو یہ جو صحیفیں ہیں یہ سارے کے سارے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے حضرت عثمان گانی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایک ہے جمعہ سدیقی پھر اس کے بعد جمع عثمانی یہ ایک الگ چیز ہے اور پھر ان دونوں کے اندر فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ جمع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جنگ ایمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے جو جمع بھی کیا تھا وہ مختلف جگہوں سے لے کے آپ یہ کہلیں کہ مختلف صحیفوں کو انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا تھا لیکن حضرت عثمان بن افان انہوں نے جو قرآن میں جمع کیا تھا اس کی وجہ بھی الگ ہے اور ان کا طریقہ کار بھی الگ ہے اور ان کے کام کی نویت بھی بالکل الگ ہے اگر آپ مجھے اجازت دے آپ یہ دیکھیں اس کے بعد دوبارہ پھر جب جنگیں یہ آزربائی جان اور آرمینیا جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر دو مسائل پیش آئے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ عراق اور شام کے جو لوگ تھے وہ دونوں جب جمع ہوئے آپس میں اسلام کا دہرہ کار جب وسیع ہوئے اور عراق سے لوگ اسلام قبول کرنے والے اور شام سے جو لوگ اسلام قبول کرنے والے وہ جب آپس میں جمع ہوئے آپ کو پتہ ہے عراق کی لہجہ اور ہے شامی لہجہ اور ہے اور عربیوں کے الگ الگ لہجے ہیں جب اس وقت انہوں نے آپس میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا تو اس وقت حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا ہے اس وقت وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اب صحابہ کرام کا یا اس طرح لوگوں کا آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے تو اس کا کوئی حل کرنا چاہیے ایک مسئلہ یہ تھا دوسری طرح ایک اور مسئلہ بھی تھا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لئے آپ یہ کہہ لیں کہ فعلیمین مقرر کیے گئے تھے یا قرآن کرام جو تھے یا اس طرح کے جو لوگ تھے اب آپ یہ دیکھئے کہ مختلف قرآن کے اندر چونکہ قرآن مجید پڑھنا جائز تھا اور پھر عرب جو ہیں وہ صاحب زبان بھی تھے ان کے اپنے اپنے لہجے بھی مختلف تھے اب اس کے اندر جب بچہ ایک بچے نے کسی اور سے پڑھا ہے دوسرے نے کسی اور سے پڑھا ہے اور اسی طرح لہجوں میں اختلاف کی وجہ سے ان میں آپس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہونا شروع ہو گیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا اور پھر وہ آزربائی جانوالا جو معاملہ تھا کہ آپس میں دو علاقوں کے لوگ جمع ہوئے ہیں اور آپس میں اختلاف ہو گیا تو پھر انہیں اس بات پہ انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر وہی حضرت زہد بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور دیگر صحابہ اکرام کے مشورے سے بلکہ بقاعدہ انہوں نے مجمع عام کے اندر یہ اعلان کیا کہ اب ہم سب آپس میں مل کے قرآن مجید کی وہ قرآن مجید کی وہ قرآنات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور وہ جائز ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے باقی جو چیزیں ہیں چاہے وہ عربیوں کے لہجے ہیں یا نہیں ہیں ان کا قرآن مجید کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے اور پھر ہم سب صحابہ اکرام کے اتفاق کے ساتھ وہاں کے پاس جو نسخہ موجود ہے جو صحیفے موجود ہیں ان کی مدد سے ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت افسار جو نسخے تھے ان کو ایڈٹ کروا کے ہم ہر جگہ پہ بیج دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا اپس میں ختم ہو جائے تو یہ جو کام دوبارہ کیا یہ بھی حضرت ازاز بن صحابت رضی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا تھا اس کے اندر ایک تو انہوں نے حضرت افسار رضی اللہ وسلم کا جو صحیفہ ہے اس کو بنیاد بنایا اور پھر مزید سب کی تصدیق کے ساتھ یہ جو نسخہ جو ہے اس طرح بنوا کے تمام کراعات کے اندر اس کے اندر اختلاف ہے کہ انہوں نے کتنے نسخے بیجے تھے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کئی آٹھ نسخے تھے کچھ کہتے ہیں چار ہیں مشہور بات یہی ہے کہ وہ پانچ نسخے تھے اور چھٹا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا نسخہ تھا جس کو امام بھی کہا جاتا ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا باقی پانچ جو ہیں اور غالباً وہ آج تک محفوظ بھی ہے ترکی کے ایک سکر یہ کہا جاتا ہے استنبول کے اندر ایک میوزیم کے اندر یہ معروف بھی ہے اور اس کی کتابیں جو ہیں کاپیاں جو ہیں اس کی جو کاپیاں ہیں مختلف کاپیاں جو ہیں وہ دنیا کے مختلف میوزیم سے کے اندر موجود ہیں مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جو ظاہرین یہاں آتے نا یہاں ایک مارض القرآن لکریم بھی ہے مدینہ منورہ کے اندر وہاں بھی وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی زیارت اس کی کر سکتے ہیں اور اچھا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے کل چین اس کے انہوں نے بنوائے تھے ایک ان کے پاس تھا ایک انہوں نے اہل مکہ کے لیے خاص کر دیا ایک مدینہ والوں کے لیے خاص کر دیتا ایک اوفا اور ایک بسرہ اس طرح کر کے یہ کل پانچ یا شے مساحب تھے جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھلا دیئے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے قرآن اکرام کو بھی بیجا تھا اچھا آپ یہ دیکھئے کہ جہاں بھی قرآن مجید کی حفاظت جہاں جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں پہ صرف کسی ایک چیز پر اعتماد نہیں کیا گیا اور بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کے یہ جو نسخیں ہیں یا یہ جو مسائف ہیں یا کتابی شکل کے اندر جو موجود ہے اس کی بھی اہمیت اسی وقت ہے جب اس کو کوئی سینے کے اندر محفوظ رکھنے والا اس کی تصدیق کرتا ہے آپ کو بتا نا آج تک جو قرآن مجید کے نسخیں ہمارے پاس چھپتے ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے آخر کے اندر یا شروع کے اندر کہ اس کو فلان فلان کاری صاحب نے اس کی مکمل مراجد کی اور اس کے اندر غلطی نہیں ہے تو یہ بات بڑی ہے ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہی اسی قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ یہ ہمیں لکھا ہوا ملا یہ ایسے ہوا ہی نہیں سکتا ہم خود قرآن مجید کو قرآن مجید بھی اس لئے مانتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے گوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو تو ہم قرآن مجید کو بھی قرآن مجید ہیں نہیں مانتے تو یہ مختلف سا آپ یہ کہہ لیجئے یہ بندوبستو اللہ تعالیٰ کہنا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو لگا دیا جو تحریر میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگا دیا سینے میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں اور اس کا بندوبستو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہے ہیں دیکھیں دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں لکھی جاتی یہ اتنا قرآن لکھا جاتا ہے بلکل ایسے قرآن کا مطلب کیا ہے لفظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور قرآن مجید جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور پھر اس کے علاوہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی جس طرح کی حفاظت کی ہے جس طرح قرآن مجید کی خدمت کی ہے اس طرح اور کو خدمت کر نہیں سکتا قرآن مجید کو عبض کرنے والے کتنے ہیں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے کتنے ہیں قرآن مجید کی لغت کی وضاحت کرنے والے کتنے ہیں ابھی پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا وفاق المدارس پاکستان میں اس وقت چار بڑے وفاق المدارس جو مدارس کی تنظیمات ہیں ان میں وفاق المدارس دیوبندی وفاق المدارس بریلوی حضرات کا وفاق المدارس سلفی حضرات کا وفاق المدارس جماعت اسلامی کا مختلف ناموں کے ساتھ ہیں تو صرف ایک وفاق کے میں نے رپورٹ پڑھی اس میں اس سال ستر ہزار بچوں نے قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ ایک ملک کا ایک وفاق ہے اگر پوری دنیا کا حضاب لگائیں تو کیسے ہے اور پھر آپ دیکھیں اب تو جلی ٹکنالوجی آگی ساری کی ساری چیزیں آپ ذرا یوٹیوب پر لکھے دیکھیں یار حفظ قرآن بچے ہیں آپ ان کو سنے گیا حیران رہیں گے یار کمپیوٹر بھی کیا چیز ہے کمپیوٹر ان کے سامنے فیلے میں نے بہت سارے بچوں کو بہت سارے بچوں کو دیکھا عجیب اللہ تعالیٰ کے انتظام ہے پھر اللہ تعالیٰ دلو وہ بھی خود رغمت پیدا فرماتے ہیں اور کوئی چیز تو اس طرح سینے میں محفوظ ہو نہیں سکتی جس طرح قرآن مجید محفوظ ہو رہا ہے وہ بچہ جس بچے کو ہم دس بیس روپے اعتماد کر کے نہیں دیتے کہ ساتھ بڑا بھائیو تو اس کو دیتے ہیں کہ اس کو بھی دکان سے چیز دے دیتے ہیں اس بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت پیارا بڑا خوبصورت قسم کا انتظام ہے حفاظت قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ اچھا اب یہ بھی نہیں کہ قرآن صرف بچے حفظ کریں گے بڑے نہیں حفظ کر سکتے ہیں بڑوں نے حفظ کیا بڑوں نے حفظ کیا اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید دو سال چار سال میں حفظ ہوگا لوگوں نے ایک مہینے میں حفظ ہوگا یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس کی اور بھی الگ بڑے مسائلہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اگر آپ حفظ کر لینا ایک تو خود یہ حفظ ہوتا ہے پھر انسان کا ذہن یہ بڑا کھول دیتا ہے یہ بڑی چیز ہے آپ نے کوئی اور چیز حفظ کرنی ہے تو قرآن مجید پہلے حفظ کر لیں تو آپ کا ذہن کھل جائے گا پھر اسی طرح آپ قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہیں گے اگر آپ قرآن مجید کو اس کی زبان کے اندر بار بار پڑھتے رہیں تو آپ کی زبان جو بڑی صاف ہو جائے گی آپ عربی زبان اچھی بولیں گے آپ کو پتا ہوگا جو عام طور پر قرآن اکرام ہوتے ہیں اگرچہ وہ عجمی بھی ہوں نا وہ عربی نہ ہوں تو وہ عربی زبان اچھی بول لیتے ہیں اور وہ عربی عبارت جو ہے وہ اچھی پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کی قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ یہ ایک عظیم اور عجل کتاب ہے یہ عام کتابوں جیسی نہیں ہے کہ جب آپ کا جی چاہاں اس کو پڑھ لیا جب چاہاں اس کو پھینک دیا قرآن مجید کو آپ ذرا تھوڑا سے اس سے ہٹ جائیں گے یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے قرآن مجید سے اعراض کیا میں قرآن سے دور ہوں آپ کو فوراں یہ محسوس ہوگا کہ آپ قرآن مجید سے دور ہو گئے تو اس طرح کی خصوصیت اور کسی کتاب کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان اعتراضات کا جواب وہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لی جانے کے بعد ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہمیں براہ راست آسمان سے ہمارے پاس کوئی ہدایات آتی ہوں تو ضروری بات ہے اب اگر قرآن مجید پہ کوئی اعتراض بھی ہوتا ہے حفاظت قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم نے قرآن سنت سے ہی ڈونڈنا ہے تو بہت سارے لوگ قرآن مجید کی قیراتوں کو بنیاد بنا کر بھی قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں بہت سارے قرآن مجید کے لہجوں کو بنیاد بنا کر قرآن مجید پہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت سارے بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں عجیب اور غریب قسم کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ خلقہ راشدین نے قرآن مجید تبدیل کر دیا قرآن مجید کی بہت ساری آیات کو حضف کر دیا گیا بہت سارے اس میں اضافہ کر دیا گیا فلان چیز کا ذکر کم کر دیا گیا فلان چیز کا زیادہ کر دیا گیا تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں پاچھا دیکھئے آپ نے اپنی یہ سوال کے اندر دونوں باتیں واضح کر دی ہیں قرآن مجید کے اندر جو اعتراض کرنے والے وہ دو تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو ہے یہ مستشکین یعنی گیرہ مسلم لوگ ہیں دوسرے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں منکرین حدیث کہتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو شیعہ رافضی جن کو کہا جاتا ہے تو ان میں سب سے پرانی جو قوم ہے یہ شیعہ رافضی قوم ہے اور مطلب آپ یہ کہنے کے عرصے سے ان کا آپ یہ کہنے کے بلکہ جب سے یہ موجود ہیں اسی وقت سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کبھی قرآن مجید کے اندر جو اہلِ بیعت کے مطالق جو چیزیں تھی یا ہمارے مذہب کی تعاید میں جو چیزیں تھی وہ قرآن مجید سے حضر کر دی گئی ہیں حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ یہ حضرت اب مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا عثمان بن ابفان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کے تو یہ سارا کام نہیں کر لیا جو انہوں نے جب بھی کام کی ہے سب کے سامنے اور سب کے مشورے کے ساتھ اور علیل اعلان علی روسی الاشحاد انہوں نے یہ بات کی کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں اور سب صحابہ اکرام کا انہوں نے مشورہ لیا ہے اور پھر کرنے کے بعد انہوں نے ہر جگہ پہ قرآن مجید کے نسخے بیجے ہیں اور مزہ یہ ہے کہ اس وقت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی تو موجود تھے اگر اتنا غلط کام ہو رہا تھا وہ خاموش کیوں قرآن مجید کے اندر تحریف ہو رہی تھی قرآن مجید کے ظلم ہو رہا تھا دین کے اندر بگاڑ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہاں تھے اہلِ بیعت اس وقت کہاں موجود تھے آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ ایک معمولی سی بات بظاہر ویسے تو بہت بڑی بات ہے لیکن بظاہر معمولی سی بات لگتی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زکاة نہیں دیں گے زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک فرض تھی اس کے بعد کوئی زکاة نہیں دیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا امن دعو پہ لگا دیا یہ کہا کہ اگر مدینہ میں ازواج متحرات کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی بنا رہے تب بھی ہم لڑیں گے یہ سخت الفاظ آتے ہیں تو اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ایک چھوٹے سے حکم پہ اتنی زیادہ غیرت کھاتے ہیں تو سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو غیرت مد ہیں غیرت مد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ کی گود میں پلے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خموش رہا ہے سیدنا میں سمجھتا ہوں یہ سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پہ حرف آتا ہے اس طرح کے عقائد سے بلکل ایسے یہ تو بات بلکل واضح ہے اور میری بات سنیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت نہیں ہو سکی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو کہا ہے وہ حفاظت معاملہ خراب ہو گیا ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اگر آپ اس چیز کو مان لے ایک تو یہ علمی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں اقلی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح تو ہمارے دین پر یہ رفا جاتا ہے مطلب میں کہوں گے قرآن مجید محفوظ ہی نہیں تو پھر کیا محفوظ ہی رہا قرآن مجید کی تو یہی یہی تو قرآن مجید کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی جب آپ کہہ دیں کہ شروع سے ہی تبدیلی آگئی یعنی پہلی دفعہ جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو اسی وقت قرآن مجید سے آیات کو حضب کر دیا گیا ہے اور پارے چالی سے تیس آگے تھے اور صورتیں اتنی تھی کم ہو گئی تھے اور آیات اتنی تھی کم ہو گئی تھی تو پھر قرآن مجید باقی کہاں رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی چیز ہے اور دوسری طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم ان کو اس انداز سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرح انہوں نے بڑا جیب و غریب انداز سے اس کو دیکھا ہے اب ویسے شیعہ کچھ ہیں آپ میرے خیال میں بات صحیح کرنی چاہئے بہت سارے شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید جو ہے اس کو صحیح مانتے اور اس کے اندر ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہو اس کی بھی تو آپ تردید کریں اس کے اندر تو انہوں نے صراحہ تر لکھا ہوا ہے اس طرح کی روایات نکل کی قرآن مجید جو صحیح تھا اس کی سترہ ہزار آیات تھی حالانکہ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے یہ قرآن مجید کی چھ ہزار کے قریب آیات ہیں چھ ہزار کچھ ہیں تو سترہ ہزار اگر آیات تھی تو بھئی باقی کدر گئی پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے شیعہ کے جو مسادر ہیں جو امہات المسادر جن کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر ان کے دین کی بنیاد ہے اس کے اندر کوئی دو ہزار کی قریب روایات ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریف قرآن کے بلکہ بقاعدہ ان کے جو ان کے ہاں جو اکابر کے حیثیت رکھتے ہیں اور مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جی جی بلکل وہ نام ہے اس کا والبن حسین تبرسی اور اس طرح کا کوئی نام ہے فصل الخطاب بلکل ایسا ہی وہ کتاب معروف ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب العرباب پوری تحریف قرآن میں پورے ایک کتاب لکھ دی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اصل میں اس کا نام اسی طرح ہے فی تحریف کتاب رب العرباب فی اسباد تحریف کتاب رب العرباب لیکن اس کے اندر بھی یہ شیعہ حضرات میں نے ان کا دیکھا ہے وہ کہتے ہیں انہیں یہ کتاب اس کتاب کا نام یہ نہیں اس کتاب کا نام یہ تھا فصل الخطاب فی رد تحریف کتاب رب العرباب یعنی ہم نے تحریف کی لیکن اس کے اندر تو ہاں تو اس کے اندر سارا تحریف لکھا ہوا اور اس کے اندر انہیں بلکل ایسا کہ اب وہ کتاب جو ہے انہوں نے مطلب اس کو چھپا دیا ہوا ہے نیٹ پہ بھی آپ تلاش کریں گے ممکن ہے آپ کو نامی لے وہ لیکن اس کتاب کے اندر سے حوالے جنہوں نے نقل کی وہ انہوں نے اس کے اندر صراحت انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہماری کتاب کے اندر کتابوں کے اندر روایات جو ہیں وہ تواتر کی حد تک موجود ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا مسئلہ امامت ہے وہ متواتر روایات سے ثابت ہے بلکل اسی طرح کی روایات سے یہ تحریف قرآن یعنی قرآن کا محرف و مبدل ہونا بھی ثابت ہے اگر ہم قرآن مجید کو محرف و مبدل نہ مانے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مسئلہ امامت ہے اس سے بھی اور ہمیں جو روایات ہیں ان کے اوپر مطلب بلکل اعتماد ہی نظر جائے اور یہ جو باتیں ہیں ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے کی ہیں مطلب کسی عام بندے نے نہیں کی برحال چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تین صورتیں آپ نے دو بیان کی ایک کا میں اضافہ کر دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید صدر میں سینوں میں محفوظ ہے ستر میں کتابی شکل میں محفوظ ہے اور عامال میں محفوظ ہے قرآن مجید مثال کے طور پر اللہ تعالی نے اقیم السلاح کہہ دیا نماز قائم کرو تو اب نماز قائم ہو رہی ہے تو یہ بھی قرآن مجید عملی شکل میں عبادت کی شکل میں محفوظ ہو رہا آتو زکاہ زکاہ دے رہے ہیں تو زکاہ میں جہاد کا حکم ہے جہاد ہو رہا ہے تو جہاد کی شکل میں قرآن مجید محفوظ تھا ہے اور رہے گا ہمارے ہاں ایک میں نے کسی بزرگ کا بیان سنا نام بھول گیا اللہ تعالی معاف کریں کسی کی دروہ سے نسبت نہیں کرنے چاہیے بڑا خوبصورت ایک جملہ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب انتظام ہے دنیا میں سب سے زیادہ احترام حفظ کرنے والے بچے اپنے اسادزاگہ کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی انتہائی ضرورت کی بات بھی نہیں کر سکتے اور ڈرتے رہتے ہیں اور ہوتا کہ ہے کہ وہی قاری صاحب مسلح پہ قرآن مجید سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہی ڈرنے والا آٹھ دس سال کے بچے پیچھے سامنے بن کے کھڑا ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے انتظام ہے کہ وہ قاری صاحب غلطی کرتا تو بچہ برداشت نہیں کرتا ہے بچہ وہی پکڑ لیتا ہے حالی کہ یہ بچہ اپنی ضروری بات قاری صاحب سے نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے قرآن کا معاملہ ہے تو وہ بچہ قاری صاحب کو غلط پڑھنے نہیں دیتا تو یہ قرآن نہ تو غلط پڑھا جا سکے گا نہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی تحریری شکل کے اندر بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتظام اور بڑا خوبصورت انتظام ہے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور کچھ ضروری باتیں ہیں اس لئے ایک نئے سمت میں آتے ہیں قرآن مجید کی عربوں نے بہت زیادہ خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرما چودہ سال سے خدمات کرتے آ رہے ہیں میرے خیال میں برے صغیر میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی خدمت کیا اور بہت کھلے دل کے ساتھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سارا کام لیا جن میں برے صغیر میں پائے جانے والے تمام مقاتب فکر میں ایک شخصیت تو مسلمہ اور ہر ایک کہتے ہیں کہ ہماری بڑے ہوئی شاہ وعی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے برے صغیر میں حفاظتِ قرآن یا اشاعتِ قرآن کا بہت سارا کام تھا اچھا آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید کے جو تراجم ہے نا وہ حضرت شاہ وری اللہ کے خاندان جو ہے انہی کے دور میں یہ شروع ہوا اور ہمارے ہاں جو معروف قرآن مجید کے حوالے سے یعنی معروف قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں تو وہ ان کے فرزند ہیں جن کے زیادہ تراجم قرآن جن کے زیادہ موجود ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مطلب ہمارے مختلف مسالک اور مذائب ہیں ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں ان سب نے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں مثال کے طور پر ہمارے مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب ہیں ابھی دور حاضر کے اندر اسی طرح مولانا تقیب عثمانی صاحب ہیں پاکستان بننے کے کفیر سے بعد وہ ریڈیو پاکستان جن کی معارف قرآن جو آتیر ہے بلکل مولانا تقیب عثمانی صاحب ہیں اسی طرح پیر کرم شاہ لازہری ہیں بریلوی مکتوے فکر کے انہوں نے ماشاء اللہ زیال قرآن کے نام سے ایک بہترین تفسیر لکھی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اہل دیس مکتوے فکر سے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب ہیں اور اس سے پہلے یہ تفسیر جو ہے یہ جلیل قدر قرآن مجید کی تفسیر ہے اس کا ترجمہ کرنے والے مولانا محمد جنہ گڑی ہیں انہوں نے قرآن مجید کیا بھی ترجمہ کیا اور انہوں نے اس تفسیر کا بھی ترجمہ بھی کیا تھا اس کے علاوہ اور بہت ساری مطلب یہ تو ایک لمبا موضوع ہے میرے خال میں اس پہ تفسیلی بات کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک ہمارے استاد بھی ہیں عرق ملنہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبوری صاحب عجیب بات یہ بتاؤں کہ وہ دو ٹانگوں سے معذور تھے قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھیا تیسیر البیان کے نام سے ان کی تفسیر ہے اور پوری زندگی وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں تفسیر پڑھاتے ہوئے پڑھاتے رہے اور کراچی میں شہید کر دیئے گئے بہت یعنی اب ٹانگوں سے معذور ہے اور اس طرح کے معذور لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ کسی روڑ کی کنارے پہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ان کو اتنی عزت دی کہ ان کے اکثر دروس درس قرآن ڈاٹ کام ایک ویب سیڈ ہے اس پہ آتے رہتے ہیں ایک معذور آدمی اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی خلاصہ قرآن کے عنوان سے ان کے تیس پاروں کے خلاصہ ایک الگ نہیں بلکل اصل میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو تحریک اٹھی ہے نا ہمارے برسیر پاک و ہند کے اندر اس کی دو طرح کی صورتیں ہیں ایک وہ لوگ تھے جو روایت کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی اور یہ جو ہم نے بزرگوں کے نام لیے یہ سارے وہی ہیں اس کے اندر آپ مطلب مزید نام لے سکتے ہیں اب اس وقت بھی جو لوگ موجود ہیں مثال بطور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں اسی طرح خطفوت ہوگے لیکن ان کی حال ہی میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے ان کے درس قرآن اور ابھی تک انہوں نے بلکہ ان کی تنظیم اسلامی کا مین مارٹل بھی ہے بلکل ایسی طرح یہ ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ ہیں ان کے بھی تفسیر قرآن جو ہے وہ بڑی معروف ہے اسی طرح قرآن مجید کی حوالے سے قرآن کی آپ نے بات کیا نا قرآن کے حوالے سے یہ لاہور کے اندر ہمارا ادارہ جو ہے جامعہ لاہور الاسلامیہ انہوں نے اپنے محدث ان کا جو تحقیق الاسلامی کے نام سے جو تحقیقی ادارہ ہے وہاں سے انہوں نے مہنام رشد جو طالب علموں کا ایک مہنامہ تھا اس کے اندر انہوں نے اس کے تین یا چار ایڈیشن شائع کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر جو قرآن مجید سے محبت رکھتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس کے اندر قرآن مجید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک قرآن مجید کے حوالے سے جتنی بھی خدمات سر انجام دی گئی ہیں اور بالخصوص قرآن مجید کی قرآات کے حوالے سے اور قرآن مجید یعنی علوم قرآن کے تعلق سے جتنی بھی خدمات تھی انہوں نے سب کی سب بلا تفریق کے مسلک سب بزرگوں کا انہوں نے نام ذکر کر دیا اور اب وہ نٹ پہ بھی موجود ہے اور ابھی میں نے اس پروگرام کے اندر آنا تھا اور اس کے میں یہ ایک مضامین دیکھ کے آیا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کبھی قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر ہمیں سننے کے لیے آر ڈیو کے اندر چاہیے تو آر ڈیو کے والے سے دکٹر اسرار صاحب ہے ان کے بھی دروس سنے جا سکتے ہیں یہ دکٹر فرح آشمی صاحب ہے ان کے بھی سنے جا سکتے ہیں اس طرح یہ تحقیق الاسلامی ہے ان کا ایک چینل ہے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر غالباً آئی آر سی محدث اس کے اندر انہوں نے ابھی حال ہی میں پہلے بھی ان کے موجود ہیں دروس حال ہی میں انہوں نے ایک دورہ تفسیر قرآن کروایا ہے جس کے آشتہ آشتہ سے سارے کہ سارے دروس انہوں نے وہاں پیش کر دیا ہیں تو یہ بھی چیزیں ان کو میرے خال میں درستقرآن.com پہ کچھ علماء اکرام ہیں کچھ جمعہ ترشید کے علماء اکرام ہیں ان کی بھی اس طرح موجود ہیں اور اس طرح مول اللہ علیہ وسلم شہمبر صاحب کے الحمد سے ونناس تک پورے دروس قرآن یوٹیوب پہ موجود ہیں نہیں درستقرآن.com یہ جو اس پہ ہیں نہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اس طرح ہی چیزوں پہ بعض زفعہ ہم دیان نہیں کرتے تو جو نہیں کرتے کچھ لوگوں مجھ سے پوچھتے بھی یا تو مطلب چونکہ ان چیزوں کی طرف دیان نہیں ہوتا تو میں یہ کیا دیتا ہوں کہ بھئی آپ فلان تفسیر پڑھ لیں فلان قرآن مجید کا ترجوع پڑھ لیں تو یہ بھی چیزیں ہیں یہ بھی سامنے لوگوں کے آنی چاہیے جس طرح آپ نے مولانا شکھ پوری رحمہ اللہ کا ذکر کی ہے اس طرح ہمارے جو دیگر بزرگ ہیں یا دیگر لوگ جو قرآن مجید کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کی طرف اس لیے بھی آنا چاہیے کیونکہ اب اس وقت ایک اور تحریک شروع ہو چکی ہے جو نام تو قرآن مجید کا لیتے ہیں لیکن وہ کام کوئی اور کرتے ہیں اور وہ ایسے آپ یہ کہہ لیں قرآن مجید کا انہوں نے جو ترجمہ ہے وہ بھی خود انہی بزرگوں سے انہوں نے پڑا ہوا ہے انہی مفسرین سے پڑا ہے اور اتنی زبان لمبی کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان مفسرین نے ان مترجمین نے ان ملاؤں نے ان مولویوں نے قرآن مجید کا بیڑا کر دیا بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ اے اللہ جو جو میں نے ان سے سیکھا ہے وہ میرے سینے سے کھینچ لو تو پھر پتا چل جائے گا تم کیا کرتے ہو قرآن مجید کو صحیح طرح سے بول نہیں سکتے قرآن مجید کی صحیح طرح سے تلاوت نہیں کر سکتے قرآن مجید کا ترجمہ تو میں نے آپ کو پہلے گا کسی اور سے پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قرآن مجید کی طرف لوٹا بھئی قرآن مجید کو آپ سمجھتے ہیں نہیں قرآن مجید کی طرف اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے دیگر کتابوں کی وجہ سے قرآن مجید کو چھوڑ دیا میرے بھائی قرآن مجید آپ دیکھیں تو یہ حکام القرآن پر کتابیں کس نے لکھی ہیں کسی منکر حدیث نے تو نہیں لکھی یہ سارے ہمارے بزرگی تھے نا آپ دیکھیں حکام القرآن پر اگر کتابوں پر ہم دیکھیں تو یہ ایک مکمل موضوع ہے بلکل ایسا جس طرح حدیث سے حکام ثابت ہوتے ہیں اخذ کیا جاتے ہیں اسی طرح قرآن مجید سے حکام ثابت ہوتے ہیں اور پھر جنہوں نے حکام قرآن کے نام سے کتابیں نہیں بھی لکھی مفسرین نے جو تفاصیر کے اندر جو ذکر کیا ہے حکام کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے منکرین حدیث تو اس کے قریب بھی پھٹک بھی نہیں سکتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو قرآن مجید عمل بالقرآن والحدیث کی جو صحیح تحریک ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ غلط طرف نہ جائیں بہت شکریہ علامہ خیدر صاحب آپ نے بہت قیمتی آج صحیح تیاری کے ساتھ پروگرام میں تشریف لائے اور ہم بہت قیمتی باتیں کی ہیں اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں اور ان پہ ہم عمل کریں تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین محترم آج ہمارے پروگرام کا عنوان تھا حفاظت قرآن قرآن مجید منزل من اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کے انتظام خود کیا اور ابتداء ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا کے قرآن مجید محفوظ کر لیا کرتے تھے بلکہ اس بات کی فکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ قرآن مجید کہیں مجھ سے زائع نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہو جاتا تو جلدی جلدی پڑا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اس قرآن مجید کی حفاظت ہم کرنیں گے آپ اس وجہ سے اس قرآن مجید کو بہت جلدی جلدی نہ پڑھ لیں کہ آپ کے سینے سے نکل جائے گا یا آپ کو بھول جائے گا جو ہم نے بھولانا ہے اس کو ہم بھولا دیں گے اور جو ہم نے باقی رکھنا ہے اس کو باقی رکھیں گے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو سینوں میں بھی محفوظ کیا اور چودہ سو سال سے تواتر کے ساتھ قرآن مجید سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے اللہ تعالی نے انتظام فرمایا کہ قرآن مجید کتابی شکل میں محفوظ ہوا ما بین الدفتین دو گتوں کے درمیان قرآن مجید محفوظ تھا ہے اور قیامت تک یہ رہے گا اور اس کی سب سے بڑی دلیل ان دو چیزوں کی آپ دنیا کے ایک مشرقی کونے سے ایک بچہ اٹھا لے اور سات قرآن مجید کے ایک نسخہ مغرب سے دوسرا شمال سے تیسرا جنوب سے چوتھا آپ چار بچے اور چار قرآن مجید لے لیں جو قرآن مجید کے حافظ ہوں بچے اور قرآن مجید اور ان بچوں کا قرآن سنیں الحمد سے وناس تک وہ ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں کوئی دوسری چیز نہیں پڑھتے اور ان نسخوں کو آپس میں آپ ملا کر دیکھ لیں تو ان نسخوں میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو قرآن مجید کی علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی یہی قرآن مجید ملے گا اور یہ انتظام ہے قرآن مجید کی حفاظت کا قرآن مجید کی برے صغیر میں بہت سارے لوگوں نے خدمت کی ہے جس طرح علامہ خضر صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا جن میں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ رفی الدین رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا شبیر رحمت عثمانی صاحب مولانا جونہ گڑی صاحب مولانا صلاح الدین یوسف صاحب اور دیگر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب ہیں بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی خدمات کی ہیں سید مدودی صاحب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی جو خدمات قرآن مجید کے لیے ہیں جب تک اس سے استفادہ کیا جاتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام عمال تک بھی سواب پہنچاتا رہے آئندہ منگل کو انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ